اسلام علیکم یبی ایک ہماری جو آپ نے سب خیریت سے ہیں اور گھر پر رہے کے سب گھر والوں کے ساتھ بہت اچھا ٹائم گزر رہا ہوگا آپ لوگوں کا بیگم اور بچوں اور ماباپ کو آپ خوب وقت دے رہے ہوں گے اس سے بہترین موقع شاید کبھی دوبارہ نہ مل سکے ایسا بھیک انشاءاللہ یہ اچھا یہ ٹائم بھی گزر جائے گا اور اللہ تعالیٰ اپنے رحم و کرم سے حص و عباس ہمیں جلدی سے نجات عطا فرمائے اور آپ لوگ سب کا کارنٹین ٹائم کیسا گزر رہا ہے ابھی میں نکلا تھا ووک کرنے کے لیے میرے گھر کے بیک سائٹ پر ایک جوگنگ ٹریک ہے تو میں نے سوچا کہ گھر پر رہ کے کافی آواز آری ہو گئی ہے تو تھوڑا باہر جائے جائے اور فریش ہیئر لی جائے میں اپنی فیملی کو لے کے آیا ہوں ساتھ یہاں پہ اتنے لوگ نہیں ہوتے یہ میرے گھر کے بلکل بیک سائٹ پہ ہی ہے لیک کے ساتھ تو اس لیے کوئی پریشانے والی بات نہیں ہے شاید آپ دیکھیں جب میں جا رہا ہوں گا اور لوگ اگر سامنے سے آئیں گے تو خود تھوڑا سا وہ فاصلہ رکھیں گے جو کہ یہاں گھر نے کہا ہے کہ 1.5 میٹر کا ڈسٹنس رکھیں لوگوں سے ملتے وقت یا اگر کسی جگہ پہ آپ جا رہے ہیں یہ میرا بیٹا ہے محمد زائین اور وہ بیٹا ہے انجوائیہ سانشائن یہ میرے بیٹا ہے میں نے اب کافی ویکس کے بعد نئی ویڈیو بنائی ہے اس کارنٹین اور لوگ ڈاؤن کی وجہ سے بلکل بھی ٹائم نہیں ملا اور ظاہری بات ہے ہم باہر نہیں جا پہ رہے تھے تو اس لئے کچھ آپ کو نیا نہیں دکھا پایا لیکن آج موقع ملا کہ ووک کے لئے آئے تھا تو سوچا دوبارہ ایک چھوٹی سی ویڈیو بنائی ہوں آپ لوگوں کے لئے اور اپنی کومنٹس اور سجیشن سے ضرور آگاہ کرتے رہیے گا میں بہترین لائک تو ہیاری اپنیانس طورتس اور سجیشن فیل فری تو گف کومنٹس اور اپنیانس طورت سبسکرائب میرے چینل یہ بہترین ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ سامنے سے کلڑکا آرہ تھا لیکن وہ سائٹ پہ ہو گیا تھا کہ ہم لوگ گزر سکیں اور اس طرح جو پریکاوشنری میرز ہے وہ بھی فالو ہو گئے ڈیٹھ میٹر کا فاصلہ رکھ کے ہم سامنے میں سامنے میں یہ سامنے میں نہیں اگر آپ کو ڈک نظر آرہ ہیں کی نہیں ایک پیاری سی ڈک ہے اور اس کے دس پر بچے ہیں اس کے ساتھ ساتھ جا رہ ہیں ہم سکتے ہیں وہ سو چیوٹ وہ انتے ہیں وہ برہت سے چاہتے ہیں میں سے انتے ہیں میں نے انتے ہیں اس وقت شام کے ساتھ بجے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں سورج ابھی بھی نکلا ہوا ہے یہاں پر مغرب ساڑھے آٹھ نو کے درمیان ہوتی ہے اور اب جو کہ ہم رمضان کی طرف جا رہے ہیں تو دن اور لمبے ہوتا جائیں گے اور تقریباً دس بجے جا کے روزہ کھولے گا یہاں پر آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ تو بہت مشکل ہوگا اتنا لمبا روزہ صبح تین بجے شہری کا ٹائم ہوتا ہے اور شام کو دس بجے جا کے افتار ہی ہوتی ہے اس ویری لونگ آئی نو بات یہ کہ یہاں پر اتنی گرمی نہیں ہوتی تو اس لئے پیاس نہیں لگتی تو الحمدللہ روزہ اچھا گزر جاتا ہے موسیلی اس ٹریک کے اوپر کافی لوگ ہوتے ہیں لیکن ابھی لوگ ڈاؤن اور سیلس آئیزولیشن کی وجہ سے لوگ خود اتیاتی تدابیر استعمال کر رہے ہیں اور زیادہ باہر گھر سے باہر نکلنے سے گریز کر رہے ہیں اوہ میں نے ایک ریبیت دیکھا ہے دیکھیں 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 وہ تک آر اشائل رہے ہیں ہوتا ہے آیک تو کافی ہیں دیکھیں 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 جو و Zero جو کافی مزا آ رہا ہے کہ یہ اس وقت کافی پیس فول انوائرمنٹ ہے اور پرندوں کی صحیح سے وازیں آ رہی ہیں ہر چیز کو آپ فیل کر سکتے ہیں نیچر ہے جیسے ہی رہی ہیں ہر چیز کو آپ فیل کر سکتے ہیں ہر چیز کو آپ فیل کر سکتے ہیں ہے ہر چیز کو دکھاتی ہے ہے ہر چیز کو دکھاتا ہے سامنے جو آپ کو بلڈنگ نظر آ رہی ہے یہ اپارٹمنٹس ہیں لوگوں کی رہائش ہے یہاں پہ اور یہ بالکل میرے ایدیا کی بیک سائیڈ والی لوکیشن ہے ایک پارک بنا ہویا ہے جہاں پہ آپ سائیکلنگ کر سکتے ہیں فری ٹائم سپینڈ کر سکتے ہیں اور یہاں پہ لیک کا نظارہ بھی انجوائے کر سکتے ہیں ای ایٹھنک آپ کو یہ ویڈیو زور پسند آئی ہوگی انچاللہ نیکس ٹائم آپ کے لئے کسی اور ٹاپک پہ ویڈیو لے کر ہوں گا اور دنگے کے لئے آپ کے لئے چینلے سے پوچھیں گے شکریہ آپ کو اللہ حافظ